اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے زے کے بارے میں یہ ہے زے زے کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں زے زے کی آواز ہے ز زے کی آواز ہوتی ہے ز ز بتائیے یہ کون ہے زیبرا بالکل صحیح زیبرا ایک جانور ہے زے زہ زیبرا میرے ساتھ بولیں زہ زیبرا زہ زیبرا زہ زیبرا یہ کیا ہے زنجیر زنجیر جس سے کوئی چیز مضبوطی سے باندھی جاتی ہے زے زہ زنجیر میرے ساتھ بولیں زہ زنجیر زہ زنجیر زہ زنجیر زے کی آواز کیا ہے زہ بلکل صحیح آئیے اب ہم زے کو لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ لکھنے کی کوشش کیجئے اس نکتے پر پینسل رکھیں اور ایک لکیر اوپر سے نیچے کی طرف اس طرح سے بنائیں نکتوں کو ملاتے ہوئے آہستہ آہستہ پینسل کو نیچے کی طرف بڑھائیں گے اور ایک لکیر لگائیں گے اس طرح اب ایک ٹیڑی لکیر لگانی ہے یہاں سے شروع کریں اور نیچے کی طرف ایک ٹیڑی لکیر لگائیں لکیر سے ذرا نیچے بڑھانے کے بعد یہاں آخری نکتے پر پینسل کو روک دیں اب زے کا نکتہ لگے گا اس طرح اور یہ بن جائے گا زے زے کی آواز ہے ز ایک اور کوشش کرتے ہیں نکتوں کو ملاتے ہوئے اوپر سے نیچے کی طرف ایک لکیر لگانی ہے آہستہ آہستہ نکتوں کو ملاتے ہوئے پینسل کو نیچے کی طرف لائیں اور یہاں سے ایک ٹیڑی لکیر لگانی ہے اس طرح پینسل کو نیچے کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک ٹیڑی لکیر لگائیں گے اور آخری نکتے پر ذرا سا نیچے پینسل کو روک دیں گے لکیر سے ذرا سا نیچے پینسل کو روک دینا ہے اور اب کیا کریں گے زے کا نکتہ لگائیں گے اس طرح یہ بن گیا زے اور زے کی آواز ہے ایک اور کوشش کرتے ہیں بار بار لکھنے سے آپ بہت اچھا لکھنا سیکھ جائیں گے اوپر سے نیچے کی طرف ایک لکیر اس طرح آہستہ آہستہ ایک لکیر لگائیے یہاں تک ایک سیدھی لکیر اور پھر ٹیڑی لکیر لگائیں گے آپ بھی میرے ساتھ اس طرح لکھنے کی کوشش کیجئے نکتوں کو ملاتے ہوئے پینسل نیچے کی طرف بڑھا آئیں اور لکیر سے ذرا سا نیچے بڑھانے کے بعد پینسل کو روک دیں گے اور زے کا نکتہ اس طرح لگے گا زے کی آواز کیا ہے زا بلکل صحیح ہم نے زے کو نکتوں پر لکھنا سیکھا آئیے اب بغیر نکتوں کے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پینسل رکھیں اور ایک لکیر نیچے کی طرف لگائیں آہستہ آہستہ پینسل کو نیچے کی طرف بڑھاتے ہوئے لکیر لگائیں گے یہاں پینسل کو روکیں اب ایک تیڑی لکیر لگانی ہے اس طرح نیچے کی طرف ایک تیڑی لکیر لکیر سے ذرا سا نیچے بڑھانے کے بعد پینسل کو روک دیں گے اور زے کے اوپر ایک نکتہ لگے گا اس طرح زے کی آواز ہے زہ آپ نے اس آواز کو یاد رکھنا ہے دوبارہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں سے پینسل کو روک دیں اور زے کا نکتہ لگے گا اس طرح یہ بن گیا زے اور زے کی آواز ہوتی ہے ز ز اس ویڈیو میں ہم نے زے کے بارے میں پڑھا اس کی آواز سیکھی اور اس کو لکھنے کا طریقہ سیکھا آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور اس کو پڑھنے اور لکھنے کی کوشش کرنی ہے